شیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس میں کپتان کے تقرر پر تفسرے کے بعد نئے کپتان سے متعلق افواہوں میں اضافہ ہو گیا قومی ٹیم کے قیادت کے حوالے سے سابق کپتان بابر آزم کا نام ایک بار پھر گردش کرنے لگا ذرائع کے مطاقت بابر آزم ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بندے کی دور میں شامل ہو گئے ہیں اس حوالے سے پی سی بی کے با اختیار حکام نے بابر آزم سے رابطہ کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ کاکول کیمپ روانگی سے پہلے بابر آزم کی بورڈ حکام سے ملاقات کا امکان ہے بابر آزم دورہ کپتانی کی پیش قائد اپنی شرائط پر قبول کریں گے چیئرمین پی سی بی کی پریس کانفرنس میں نئے کپتان بنانے کے بعد فاہے ہیں کہ کاکول کیمپ کے بعد شاہین آفریدی کو برقرار رکھنے یا نئے کپتان بنانے کا فیصلہ ہوگا قریب ذرائع کے مطافق بابر آزم کو اگر کپتانی کی پیش کش کی گئی تو وہ مختلف پہلو پر بات کریں گے گزشتہ برس نومبر میں سابق چیئرمین منیجمنٹ کمیٹی زکا اشرف ٹے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹائے تھا جس کے بعد شاہین آفریدی کو قومی ٹی ٹوینٹی اور شان مسود کو ٹیس ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا ذرائع کے مطافق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کپتانی کے فیصلے کا اختیار سیلیکشن کمیٹی کو سوپا ہے واضح رہے کہ قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم گزشتہ رات عمرے کی ادائی کے بعد لاہور پہنچے تھے موسیقی